نبدون صلی علی رسول کریم اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکن فی المنافقین فی اطین واللہ ارکسہم بما کسبو اتریدون انتا تدو من ازل اللہ ومن یزلل اللہ فلن تجد له سبیلا وَادُّوا لَوْ تَغْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَاللَّوْا فَخُزُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ هَيْسُوا وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيٌّ وَلَا نَسِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يِسَاقٌ أَوْ جَاؤُوَكُمْ حَسِرَتْ وَسُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِئْتَذَالُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَةِ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُوا قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَةِ وَيَقْفُوا عَيْدِيَهُمْ فَقْزُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْسُوْ شَقِفْتُمُوْهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ابھی آپ نے سور نساء کی آیت 88 سے 19 کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَعِينِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا وَتُرِيدُونَ انْتَحَدُوا مَنْ أَزَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُزْلِلِلْ عَوَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا آیت 80 وَدُّوا لَوْ تَغْفُرُونَكَ مَا قَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءِ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّو فَقُزُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْسُوا وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيٌّ وَلَا نَسِيرًا آیت 90 سَبِيلَ عَيْتَ النَّبِّهُ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ اَنْ يَعْمَنُوكُمْ وَيَعْمَنُوا قَوْمُهُمْ قُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ وَخُزُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْسُوا سَقِفْتُمُو وَأُلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا آیت اکیان نگے ترجمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے عملوں کی وجہ سے الڑ دیا کیا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اسے ہدایت پر لانا چاہتے ہو اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لئے کوئی راہ نہیں پا سکتے ان کی تمنا ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ پھر تم اور وہ برابر ہو جائیں لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں حجرت نہ کریں پھر اگر وہ مو موڑیں تو انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ لو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناو علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے متعلق ہوں جن سے تمہارا محایدہ ہے یا جو اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل تم سے جنگ کرنے سے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے مڑے ہوئے ہوں اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور جنگ کرتے پھر اگر وہ تم سے علایدہ ہو گئے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کر رہے اور تم سے صلح کے خواہش مند ہیں تو تمہارے لیے ان پر اللہ نے کوئی راہ نہیں رکھی تم ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو تم سے بھی آمن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو آندھے مو اس میں ڈال دیے جاتے ہیں پھر اگر وہ تم سے علایدہ نہیں ہوئے تم سے صلح کے خواہش مند نہیں ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے بھی نہیں تو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تم کو ایک ظاہر حجت دی ہے یہ تترجمہ آیت 88 سے 91 کا تفسیر آیت 88 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلاف زیبان نہیں منافقوں کے بارے میں مسلمان دو فرقوں میں بڑھ گئے تھے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس کی مضمت فرمائی اس آیت کا سبب نزول زید بن ثابت رضیتہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے کچھ لوگ آپ کے لشکر سے علیتہ ہو کر واپس آگئے ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کی دو رائے تھیں ایک گروہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا اور دوسرا گروہ مسلمان سمجھتا تھا اس پر یہ آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے میل کو نکال پھینکتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے احد کے روز عبداللہ بن عبی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سات سو مجاہد رہ گئے تھے اب بار جو طرح فرماتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں اتری جو بظاہر کلمہ گو تھے لیکن مشرقوں کی مدد کرتے تھے یہ لوگ مکہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے روانہ ہوئے کہنے لگے اگر ہمیں صحابہ رضی طرح ملیں گے تو ان کا کچھ خوف نہیں جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ مسلمانوں نے کہا ان بزدلوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں لیکن دوسرے گروہ نے کہا سبحان اللہ تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جنہوں نے تمہاری طرح کلمہ پڑھ لیا ہے محض اس وجہ سے کہ انہوں نے حجرت نہیں کی کیا ہم ان کا خون اور مال حلال سمجھیں بہرحال مسلمانوں کے دو فرقے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور دونوں اور وہ دونوں میں سے کسی کو بھی کسی بات سے نہیں روک رہے تھے اس پر یہ عید اتری واللہو ارکس ہوں یعنی اللہ نے انہیں لوٹا دیا غلطی میں ڈال دیا حلاک کر دیا اور گمراہ کر دیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت کی اور باطل کی پیروی کی فرمایا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت پر لانے کی کوئی راہ اور گمراہی سے نجات دلانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آیت نواسی منافق مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ تمہاری گمراہی کے متمنی ہیں تاکہ گمراہی میں تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں ان کی یہ تمنا تم سے شدت اداوت اور انتہائی بغض کی بنا پر ہے اسی لئے فرمایا کہ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں انہیں ہرگز دوستمت بناو پھر اگر وہ ہجرت ترک کر دیں اور اپنے کفر کا اظہار کریں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو اور ان سے ترک موالات کرو اور اپنے دشمنوں پر ان سے مدد نہ مانگو جب تک وہ اپنی اس حالت پر جمع رہیں البتہ جو لوگ ایسے لوگوں کی پناہ میں آ گئے جن کا تم سے مہایدہ ہے تو پھر انہیں کی طرح ان کا حکم سمجھو آیت نبیہ پھر فرمایا یا وہ لوگ جو اس حال میں تمہارے مقابلے کے لیے آئیں کہ ان کا جی تم سے لڑنے کو نہیں چاہتا نہ ان کی یہ مرضی ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں بلکہ وہ تمہارے نفع و نقصان سے الہیدہ ہیں ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ ان کو تم پر مسلط کر دے پھر وہ تم سے جنگ کریں لیکن یہ اللہ کا تم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے انہیں تم سے جنگ کرنے سے روک دیا ہے یہ لوگ اگر تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے صلح کے خواہش مند ہوں تو جب تک وہ اس حال میں ہیں تمہیں ان سے جنگ کرنا روا نہیں اور ان لوگوں کو ان حاشمیوں کی طرح سمجھو جو بدر کے موقع پر مشرقوں کے ساتھ آئے تھے اور جنگ کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ اسی لیے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قتل سے منع کیا اور گرفتار کر لینے کا حکم دیا آیت کیا نبی ہے منافقوں کا حکم اس آیت میں اس گروہ کا بیان ہے جو بظاہر تو عباس والی جماعت کی طرح ہیں مگر ان کی نیتوں میں بل ہے یہ منافقوں کا گروہ ہے یہ لوگ ظاہری صورت میں تو عباس دعا والی جماعت کی طرح ہیں لیکن ان کی اور ان کی نیتوں میں بہت بڑا فرق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اس ہیلے سے ان کی جان و مال اور اہل و آیال محفوظ رہیں اور وہ در پردہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں اور بتوں کی ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کاکہ قوم کی نگاہ سے بھی نہ گریں اور ان سے بھی امن میں رہیں فرمایا چورے بقرہ کی آید اکتالیس میں جب اپنے سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو بڑے زور سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر فرمایا کہ جب کبھی فتنے میں لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں یعنی اس میں دوب جاتے ہیں اور اس سے دلچسپی لیتے ہیں اس جگہ فتنے سے شرک مراد ہے فرمایا پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اور صلح کے خواہش مند بھی نہ ہو اور جنگ سے بھی اپنے ہاتھ رو کے رکھیں تو جہاں کہیں ان سے ملو انہیں گرفتار کر لو اور قتل بھی کر دو ہم نے تم کو ان پر ایک ظاہر حجت عطا کر دی ہے یہ تھا سور النساء کی آیت 88 سے 91 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فی القوان حکیم و نفوانا ایاکم بالعاتل ذکر الحکیم